اسلام علیکم ویوورز کیسا میرا نصیب کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نیلا اور عدیل کا نکاح خرکار ہو جاتا ہے اور رخصتی کے وقت نیلا اپنے سبھی گھر والوں سے مل کر بہت روتی ہے رشید صاحب اپنی بیٹی نیلا کو رخصت کرتے ہیں بہت دفسردہ ہوتے ہیں دوسری طرف نیلا کے موں بولے ماں باپ بھی کافی عدعات ہوتے ہیں کیونکہ نیلا نے ان کے اولاد کی کمی پوری کر دی تھی اور کبھی احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ ان کی سگی بیٹی نہیں ہے اور وہ دونوں بھاری دل کے ساتھ نیلا کو رخصت کرتے ہیں عدیل کے ساتھ اور علی کو بھی نیلا کے ساتھ ہی بھیج دیتے ہیں دوسری طرف جب انیلا رخصت ہو کر ادیل کے گھر جاتی ہے تو وہاں اس کا بہت اچھا ویلکم کرتے ہیں انیلا یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے جبکہ ایلش تو بہت زیادہ نراز ہوتی ہے اسے بلکل بھی بات اچھی نہیں لگتی کیونکہ ایلش تو پہلے سے ہی ادیل اور انیلا کی شادی کے خلاف تھی تو اب ایلش یہ سوچ رہے کہ اس گھر میں اس کے اب ویسے جیسے احمد نہیں رہی اور انیلا کے آنے کے بعد ویسے بھی کوئی اس کی بات نہیں مانے گا کیونکہ انیلا اس گھر کی مالکین ہے تو وہ جو بھی چاہے گی ظاہر سی بات ادیل ویسا ہی کرے گا دوسری طرف ادیل کے ڈیاد اور انیلا کے آنے سے بہت خوش ہوتے ہیں اور انیلا سے کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں اس گھر میں کوئی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی اگر کوئی بھی چیز کی ضرورت ہوتا تو تم مجھ سے ادیل سے کہہ سکتی ہو تو انیلا کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اس گھر میں کوئی تکلیف نہ ہونے دوں تم کبھی بھی مجھ سے اپنی کوئی بات شر کر سکتی ہو اپنا باپ اور اپنا دوست سمجھ کر تو انیلا کہتے ہیں جی بلکل آپ بھی میرے ابو کی طرح ہیں اور میں بھی دل سے آپ کی ضد کروں گی اور کوشش کروں گی آپ کو میری طرف سے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہ ملے ادیل بھی شادی کے بعد انیلا کا بہت خیال رکھتا ہے اور اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خوشی کا خیال رکھتا ہے ادیل کو مہنگے گفٹس لا کر دیتا ہے اور انیلا بھی ادیل شادی کرنے کے بعد بہت خوش رہنے لگی ہے اور اب ادیل اپنے پاسٹ کو بھولنے لگی ہے اور سب کچھ بھلا کر اس نے ادیل کے ساتھ اپنی نئی زنگی آغاز کر دیا ہے اور اپنی زنگی کے سارے برے لوگوں اور بری یادوں کو بھول چکی ہے ادیل بھی یہی چاہتا ہے کہ ادیل اس کے ساتھ ہمیشہ خوش رہے وہ اسے پریشان نہیں دیکھ سکتا اور دنیا کی ہر خوشی نیلا کے قدموں ملا کر رکھنا چاہتا ہے تو آپ سب کو کیا لگتا ہے اس کہانی میں کون سا نیا موڑ آئے گا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ ہی ویڈیو چھ لگے تو ویڈیو کو لائک اور شئر کرنے کے علاوہ جنرل کلازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیو اس پاس آنے آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ کے لئے اللہ حافظ